نمسکار دوستو چھتیس گڑھ میں کانکر جلے سے ایک اور ایس ایس بی جوان نے فائر کیا دس دن کے بھی تر تین جوانوں کی یہ سوچنا چھتیس گڑھ میں منگلوار کو پھر ایک ایس ایس بی جوان کے یہ جانکری مل رہی ہے اس بار کانکر میں ایس ایس بی جوان نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے جوان کا نام راکس کمار تھا اس کا کارن ابھی تک اس پشت نہیں ہوا معاملہ تاڑوں کی تھانت چھتر کا ہے اتر پردیس کے میرٹ نیواسی جوان راکس کمار اکتیس بھی ایس ایس بی بٹالین کے ہیں آرکھ شک پدست تھا اس کی ڈیوٹی تاڑ کی تھانت چھت کے کوشن روڈ کیمپ میں لگی تھی جانکر مل رہی ہے کہ اس دوران اپنے وہاں پر موجود ڈیوٹی پر اتھا اچانک فائر کی آواز سنائی دی آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے آدھیکاری لوگوں نے اس کے جانکاری پریوار کو دی اور یہاں پر آواز سن کر سبھی ساتھی لوگ بھی پہنچے فلال سی ایسی میں داخل کرایا تو کوشنہ سامنا رہی ہے ستیس گڑ میں پدست پیرا ملٹری فورس کے جوانوں کے لگاتاری سلسلہ جاری ہے پچھلے دس دنوں میں تین جوانوں کی سوچ نہ مل چکی ہے ایس ایس بی کانسٹیبل اور سی آر ویپ کا ہیڈ کانسٹیبل بھی سامل ہے ستائیس اگست درگ میں ایس ایس بی جوان کی یہ سوچ نہ ملی تھی ایس ایس 26 اگست کو دھتے ویڈا میں سموار کو سی آر ویپ کا ہیڈ کانسٹیبل کی بھی سوچ نہ ملی تینوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا آخری اس ماملے کو لے کر پولیس فورس ابھی کاروائی میں جٹ ہوئی ہے ابھی تک کارنوں کا پوری طرح سے کھلاسہ نہیں ہوا ہے کاروائی جاری ہے تمام خبروں کے لیے بن رہی ہے جائن دوست